بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے دعائیں آپ سب کی تو آج ایک پھر نئی ویلوگ کے ساتھ میں حاضر ہوں آج ویلوگ تو نہیں آج میں آپ لوگوں سے ایک ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ بہت ہی زبردست ہے جس کو بھی بنا کے یہ ریسپی آپ کھلائیں گے آپ یقین کریں آپ کی تعریف آپ کے کھانے کی تعریف کیے بغیر وہ رہ نہیں سکے گا ریسپی کیا ہے ریسپی ہے لسہ ندرک کے پانی کے ساتھ کڑاہی بنانا یہ کیسے ممکن ہے لسہ ندرک کے خالی پانی کے ساتھ جو ہے وہ کڑاہی کیسے بنتی ہے تو جی آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی ایک ریسپی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اور جس جس کو بھی کھلائیں گے تو وہ بس تعریف ہی کریں گے اور انگلییں چاٹیں گے تو جی یہاں پہ میں نے کر لی تھی صفائی کر لی تھی صفائی کر کے تو میں فارق ہو گئی تھی اور ہم لوگوں نے ریسائٹ کیا کہ میں نے ابھی ریسپی جو ریسپی ہے وہ میں نے ریسپی سیکھی ہے اور اس کو بنائے ہے پہلے میں نے ایک دفعہ بنائے تھا آپ لوگوں سے شیئر کی تھی تو وہ میری اتنی اچھی نہیں بنی تھی جب مجھے اس کی پرفیکٹ ریسپی مجھے جب ملی تو وہ بہت ہی زبدست کڑا ہی بنی تھی آپ یقین کریں ایسے جیسے دیکھ کا سالن تھا بس کچھ دنوں میں اسے میرے ذہن میں کچھ باتیں چل رہی تھیں جو کہ میں آپ لوگوں سے شیئر بھی کرنا چاہتی تھی اور نہیں بھی کرنا چاہتی تھی تو کچھ باتیں جو مجھے بہت تکلیف دے رہی تھی وہ یہی کہ ہر کسی کو بات کا جواب دینا جو ہے وہ میں ضروری نہیں سمجھتی بہت سے جگہوں پر نہیں سکتے زندگی میں کہ کوئی آپ کی بات سمجھ بھی سکے اور پتہ ہے کیا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ٹھوکری ہمیں لگتی ہیں تو ہمیں راستوں کی رکاوٹوں کا پتہ چلتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ سے بہتر کوئی بھی نہیں آپ کو سنبھال سکتا بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے تو چلیں آئیں ریسیبی کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے میں بناتی ہوں آج آپ لوگوں کو جو سکھا رہی ہوں چکن کڑاہی چکن بلوچی کڑاہی سب سے پہلے آپ نے آئیل ڈالنا ہے اس میں پھر چکن ڈال لینا ہے چکن ڈال گے اس پہ آپ نے نمک ایسا رکوائید جو آپ کو نمک چاہیے وہ ڈالنا ہے آپ نے اور اس کو اچھے سے روست کرنا ہے جب چکن پہ اچھا سا کلر آ جائے تو پھر آپ نے جو ہے نا وہ یہ لسن کا پانی جو ہے لسن ادرک کا پانی یہ دیکھیں یہ ہے لسن ادرک کا پانی جو کہ میں نے لسن ادرک کوٹا تھا اور اس کا پانی میں نے سٹین کر لیا تھا یہ اس کا اوپر گودا ہے لسن ادرک کا تو حالانکہ سارا ایسے ہی بیچ میں ڈالا جاتا ہے لسن ادرک مگر اس کے پانی سے جو کڑاہی بنتی ہے آپ شکرین کریں آؤٹ کلاس بنتی ہے اچھے میں نے لسن کا پانی لے لیا تھا ایک پیالی میں نے دہیں لے لیا تھا چا melodago empowermentوں کو میں نے گرن کر لیا تھا جب چکن اچھی سے روست ہو جائے اس پہ کلر آ جائے یہ آپ کو میں پہلا سٹیپ بتا رہی ہوں کی پہلا سٹیپ یہ ہے کہ چکن کو اچھے سے جو ہے اس کو روست کرنا ہے اس پہ جب ہلکے سے کلر آ جائے تو پھر ہم نے یہ جو لسن ندرک کا پانی ہے اس کو ہم نے لسن ندرک کے پانی کو ہم نے کہ سٹیپ پہ ہم نے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے پہلے ہم جب روست ہو جائے گا چکن روست ہو جائے گا اس میں حلدی اور پیساوہ دھنیا ڈال کے اس کو تھوڑا سا ہلکا سا ہلا لیں گے تھوڑا سا اس کو ہلکا سا آدی منٹ کے لیے ہم لوگ اس کو مکس کر لیں گے بھون لیں گے پھر اس کے بعد جو ہے نا لسا ندرک کا پانی جو ہے نا وہ ہم اس میں سیکنڈ سٹیپ میں یہ ڈالیں گے تو اس میں جب اچھے سے یہ اس کا کلر آ جائے تو پھر ہم نے لسا ندرک کا پ دینا ہے اور اس پانی کو بھی ہم نے پھر اچھے سے جو ہے نا وہ خوشک کر لینا ہے جب یہ خوشک ہو جائے گا نا اس کو اچھے سے جب آپ خوشک کر لیں گے نا اس کا پانی ایسے ایک دو منٹ کے اندر اندر ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ وہ ڈرائی ہو جائے گا جب لسن کا پانی بھی اچھے سے خوشک ہو جائے گا نا کیا خوشبو آ رہی ہے بھئی مزیدار خوشبو آ رہی ہے نا اس کی بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے مگر مجھے آ رہی ہے آپ لوگوں کو نہیں آ رہی ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تو انشاءاللہ یہ جلدی سے پانی جو ایک دو منٹ پر اس کا خوشک ہو جگا یہ دیکھیں جی زبدس قسم کا یہ جو ہے بھنائی ہو رہی ہے اس کی اچھی سی اچھے اس کو چکن کو ہم جتنا بھونیں گے نا اس کا فلیور اتنا ہی مزے کا نکلے گا بہت ہی مزے کا نکلے گا تو پھر ہم نے اس میں ڈالنا ہے سرک میٹ سپیک ہمارا مسالہ رہ گیا تک سرک مرش ڈالنے والی تو یہ کھٹی میٹ میں نے ایسے ہی اڈیشنل ہی ڈالی تھی میں نے کوئی ضرورت نہیں تھی بس پسی میٹ وہ بھی کافی تھی تو خیر اس کو بھی ڈال کے میں نے جو تھا وہ اچھے سے اس کو بھی میں نے بھون لیا تھا پھر اس کے بھوننے کے بعد میں نے گرینٹ کیے ہوئے تھے نا میں نے اب اس میں جو تھا وہ ڈالنا تھا ہمارا تھرڈ سٹیپ جو تھا وہ ٹم آٹر تھا ہر سٹیپ کو جب بھی آپ شروع کریں گے نا جو چکن ہے نا اس کو آپ نے اچھے سے بھوننا ہے اور پھر اس میں ڈالنا ہے جب یہ بھون گیا اچھے سے تو اس میں ہم نے ڈال لیا تھا ٹیماتر کا پیسٹ اب یہ ٹیماتر کا پیسٹ کو یہ پانی کو بھی ہم لوگوں نے اس کو ڈرائی کرنا ہے جیسے ہی یہ ڈرائی ہوتا ہے تو اس میں میں ایک پیالی صرف دہیں ڈالوں گی گریوی بنانے کے لیے ٹیماتر اور دہیں کی گریوی صرف بنے گی کیونکہ اس میں پیاس تو یوز ہوتا نہیں کڑائیوں میں اور بلوچی کڑائی میں تو ویسے بھی لسندرہ کا پیسٹ بھی نہیں ڈالا جاتا ہے اس میں سے پانی ہی ڈالا جاتا ہے تو اینیوے یہاں پہ جب یہ بھی اچھے سے بھون گیا تھا ٹیماتر کا پیسٹ بھی جو تھا اچھے سے میرا بھون گیا تھا تو میں نے دہیں ڈال کے اس کو بھی بھون لیا تھا اچھے سے اور اس کے بعد جو تھا اینڈ میں میں نے تھوڑا سے جب دہیں ڈالا تھا تو ساتھ ہی میں نے اس میں جو تھا کالی مفت بھی ڈال دی تھی تھوڑی سی تو یوں کی چکن کڑائی میری ماشاءاللہ سے ریٹی ہو گئی تھی بہت ہی ٹیسٹری بنی تھی سب نے بہت تعریف کی تھی آپ بھی بنائیں اور تعریفیں آپ بھی حاصل کریں تو سب کو کھلا کے تو جانے سے پہلے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ کسی غریب کو اتنا مت تنگ کیا کرو کیا پتہ تمہاری طاقت جو ہے وہ پیسہ ہے اور غریب کی طاقت جو ہے وہ اللہ ہے تو اللہ سے بڑھ کے تو کسی کی بھی کوئی طاقت نہیں ہے بے شک بے شک کوئی طاقت نہیں ہے تو چلے یہاں پہ میری ہو گئی چکن کڑائی ریڈی میں کھانے جاری ہوں چکن کڑائی اور تعریفیں بٹونے جاری ہوں آپ بھی جندے سے یہ بنائیں چکن کڑائی اور آپ بھی وہ تعریفیں بٹونے اور سب سے داد لیں تو آج کا میں ویلوگ یہی پہ کرتی ہوں ختم انشاءاللہ ملیں گی نیکس ویلوگ میں جہاں رہیں خوش رہیں اپنوں کا خیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ